اسلام علیکم دوستو میں آپ اور ساری دنیا جانتی ہے اسرائیل کے ذریعے فلسطین اور غزہ پر جو کچھ کیا جا رہا ہے محض زیادتی ہے ظلم ہے معصوم بچوں بے گناہ عورتوں عام شہریوں کا خطل ناجائز خبزے کے غر سے حملے کیے جا رہے ہیں ہم یہاں عید میں مصروف ہیں وہاں موت کی دکانیں لگی ہوئی ہیں ہر دن کئی بچے یتیم ہو رہے ہیں ہر دن ہزاروں مائے بے اولاد ہو رہی ہیں کسی کا شوہر کسی کا بھائی تو کسی کی ماں کو خطل کیا جا رہا ہے اسکولوں مسجدوں ہسٹلوں اور ریہائش گاہوں پر میزائل اور بم برسائے جا رہے ہیں یہ کوئی دو درفہ جنگ نہیں ہے محض ظلم ہے زیادتی ہے ساری دنیا میں اس ظلم و زیادتی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں لوگ اسرائیلی پرڈکس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر راستوں پر آ کر لوگ اپنے ناراضگی و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اس شخص کا نام مارک زکربرک ہے دنیا کے تمام اہم یہودیوں میں یہ شخص سب سے اہم ہے اس شخص کو اول درجے کا یہودی ہونے کا خطاب اسرائیل نے دیا ہے اس شخص کو اسرائیلی شئیریوں میں سب سے اول مقام دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں یہ کون ہے یہ ایک شوشل نیٹورک سائٹ فیس بک کا مالک ہے وہی فیس بک جسے ہم کروڑی کی تعداد میں ہر دن استعمال کرتے ہیں ہماری تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی مارک زکربرک نے اسرائیل کے ذریعے جاری اس ظلم کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ہے فیس بک کی آمدنی تقریباً اٹھرہ بلین یعنی ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ روپے ہے اور یہ ایک دن میں تقریباً پانچ لاکھ جی بی ڈیٹا استعمال کرتی ہیں ہمارے اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے آپ کو دو کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کچھ دنوں کے لیے آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بتائے گئے تاریخے سے ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے یاد رہے ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوں گا احتجاج ختم ہونے کے بعد آپ اسے واپس شروع کر سکتے ہیں ایکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے فیس بک آپ سے وجہ پوچھتا ہے آپ کو وجہ کے طور پر اس باکس میں پروٹیسٹ اگینسٹ اسرائیل لکھنا ہے اس کا مطلب اسرائیل کے خلاف احتجاج ہے جیسے ہی آپ پروٹیسٹ اگینسٹ اسرائیل ٹائپ کر کے ڈی ایکٹیویٹ کا بٹن دبائیں گے آپ کے یہ تین لفظ آپ کی ناراضگی آپ کے احتجاج یعنی پروٹیسٹ کی شکل میں فیس بک کے ہیڈکارٹر اور مارک زکربر کے آفیس اور اسرائیل اور ساری دنیا تک پہنچ جائیں گے صرف بیس فیصد ٹوینٹی پرسنٹ لوگ اگر ہمارے اس احتجاج کا حصہ بنتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو دس سے بیس دن میں تقریباً پانچ ہزار سے دس ہزار کروڑ روپیوں کی گراوٹ اور دس لاکھ سے بیس لاکھ جی بی ڈیٹا کی گراوٹ آ جائیں گی یہ سو اسرائیلی کمپنیوں کے تقریباً ایک سال کے بائیکارٹ کے برابر ہوں گا اس کا اثر فیس بک پر ایڈوٹائز کرنے والی اسرائیلی کمپنیوں پر بھی پڑیں گا اتنی بڑی تعداد میں فیس بک پر لوگوں کے نا ہونے سے ایک خالیپن پیدا ہو جائیں گا اور عام دنیا تک بھی آپ کا غم آپ کی ناراضگی اور آپ کا غصہ پہنچیں گا موسیقی موسیقی